بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو لسن چھیلنے کا آسان طریقہ بتاتے ہوں اس میں یہ لسن لے کے اس کو اچھا سکھاوہ لسن ہو گیلا نہ ہو اس کے ایسی پھلیاں دے کے لے کر ایسے الگ الگ بلکل الگ الگ کر کے اور تھوڑا سا اس کو ہوا میں رکھیں تاکہ بلکل اور بھی سوک جائے اس طرح سے دیسی لسن ہو یا چائنہ لسن ہو کوئی بھی لسن ہو ایک ایک چیز اس کو آپ نے الگ کرنی ہے اس میں میں ابھی ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون نمک ڈال رہی ہوں میں اس میں اور دو ٹیبل سپون میں اس میں آٹے ڈال رہی ہوں یہ جو گھر میں گندم کاٹا ہے میدہ ہے جو بھی ہے بس یہ بس دو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک رکھتی ہوں میں اس کو اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل مسل کے رکھیں اس کو پندرہ منٹ بار اس کو میں کپڑے کی تھیلی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح سے مسلے اور یہ چھلا جائیں ساپ ستھری تھیلی ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پاس چاولوں کی تھیلیاں ہوتی ہیں آٹے کی ہوتی ہیں یہ اس طرح سے بس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو اس تھیلی میں میں ڈال کے اس سارا دھمک اور یہ آٹا بھی اس کے ساتھ ڈال لیتی ہوں جی جی ایک دن میں آتی ہوں بیٹا اب اس کو میں جو ہے نا اس کا یہ اسے میں ڈال دیا ہے اب اس کو میں اس طرح سے اچھی طرح سے مسلوم دی ہاتھ سے دیکھیں اس طرح سے پھر میں اس میں آتا اور یہ نمک اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی جو رکھوں گی اس طرح سے دیکھیں بکفے بکفے سے اس کو ہاتھ سے مسل تے جائیں وہ لسن جو میں نے اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مسل لیا تھا اس پر آت میں دوبارہ اس کو ڈال دوں گی دیکھیں اس میں جو چھلے ہوئے جوہیں ہیں نا یہ میں الگ کر دوں گی دیکھیں تقریباً سارا چھل گیا ہے یہ بس جو بچہ واہ ہے تھوڑا تھوڑا تو دیکھیں اس کو ایسے ہاتھ سے کریں دیکھیں خود بخود اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے چھوڑی وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں جو جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں نا دیکھیں اس کے ہاتھ سے کریں گے نا دیکھیں فوراں چھلکہ اتر جاتا ہے بس اگر ایک نہیں کرنا تو یہ جو چھلے ہوئے چھلکے ہیں یہ لسن ہے تو یہ الگ کر کے اس کو دوبارہ تھیلی میں ڈال کے اور اس کو کر دیں دیکھیں یہ بلکل نرم ہو جاتا ہے دیکھیں نرم ہو گیا ہے یہ رہی ہے فوراں چھلکہ اتر جاتا ہے نہیں فوراں چھلکہ اتر جاتا ہے ابھی میں چھل یہ جو چھلوا لسن ہے میں اس کو الگ کر دیتی ہوں اور جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اس کو دیکھیں یہ ہم لوگ ایسے دیکھیں ہاتھ سے تھوڑا سو یوں بیٹ میں سے دبائیں یہ دیکھیں خود بہ خود چھلکہ اس کا اتر جاتا ہے کیا یہ چھلوا لسن جو ہے نا یہ میں الگ کر دیتی ہوں اب اس میں میں نے یہ لسن نکال لیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں ابھی چھوٹے چھوٹے لسن کے جب وہ ابھی باقی ہیں اس کا بھی دیکھیں یہ یہ نکال آیا ہے ابھی اس دیکھیں یہ اندر اندر تھوڑے ہاں یہ کافی سر پڑے میں وہ نظری نہیں آیا اس میں جو دیکھیں ابھی اس میں ایسے بھی ہیں دیکھیں ایسے بھی صاف ہو جاتے ہیں لیکن اس کو چونکہ میں وہ چھانوں گی آٹا اور اس کو پھر میں چھان کے اور آٹا نمک جو ہے نا میں اگر دوبارہ استعمال نہ کیا اسی طرح سے لسن کے لیے تو اس کو میں کسی گملے میں ڈال دوں گے آٹے نمک کو پھینکنا بالکل نہیں ہے اس کو میں ایسے ہی جٹک دوں گے تو یہ آٹا اور نمک بھی نا زمین پر گر جائے گا جس کا بہت زیادہ گناہ ہمیں ملے گا رزق ہے اسی طرح سے یہ میں چان کے اور یہ اس کی جو ہے نا یہ اس کا یہ جو یہ والا نہیں میں پھونک دے کے نا تو یہ کر دوں گی تو یہ سارا اٹ جائے گا اور یہ آٹا نمک یا تو آپ تھیلی میں ڈال دوں گے اگر دوبارہ میں نے اسی طرح سے نمک کے لیے استعمال نہ کیا لسن کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب اسی طرح سے ابھی اس کے اندر اور بھی ہے وہ میں نکال کے آپ اس کو چان کے اور دوبارہ بھی تھیلی میں ڈال کے اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو سارا میں چان کے اور یہ نمک اور آٹا الگ کر کے تھیلی میں ڈال کے رکھ دوں گی اور دوبارہ اس کو آپ یا تو تھیلی میں ڈال کے دوبارہ اس طرح سے کریں یا ایجی تیز ہی رکھ دیں دیکھیں بلکل یہ اندر اندر سے کافی ابھی لسن پڑھاوا ہے دیکھیں ابھی اس یہ میں نکال لوں گی بھی دیکھیں کافی لسن پڑھاوا ہے اس میں اور اس کو دوبارہ میں کروں گی یا اس کو میں دوبارہ اسے تھیلی میں ڈال کے یا ہلکا سا اس پہ سرسوں کا تھیل ڈال کے رکھیں اور پھر یہ خود بخود ہی دیکھیں ایسے ابھی بھی بالکل نرم ہے یہ ٹھیک ہے آپ بھی ضرور اس طرح سے کریں بہت یہ آسان طریقہ ہے طرف یہ کرنا ہے کہ یہ آٹا اور نمک نہیں پھینکتا اگر پھینکتا بھی ہے تو گھر میں گملہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کے سہن ہیں اس میں مٹی وغیر مٹی کی جگہ ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے تو اس کو پانی میں گھول کے ادھر پھینگے نیچے زمین پہ نالی میں گھٹر میں بالکل نہ پھینگے ٹھیک ہے آپ ضرور یہ طریقہ کریں بہت ہی آسان ٹپ ہے یہ ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ